ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو اچینل ساری کاز ریال لائف کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہے تو آج ہے نوراتی کا پانچوہ دن اور جو میں برد کا فلاہاری کھانا بنانے جاری ہوں اس میں میں بناؤں گی آج سمک کے چاول کا پلاو آلو ڈال کے دہی رہے گا کیونکہ سمک کے چاول دہی کے ساتھ اچھے لگتے تو چٹنی اور دہی ہوگا تو چلیے میں اپنی یہ سمک کے چاول کی پلاو کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور بہت ٹھیک ٹیسٹ ہی ہوتا تو میں نے یہ سمک کے چاول کو اچھی طرح سے دھو کے رکھ لیا ہے اب میں بناؤں گی اس کا پلاو اور یہیں پہ میں نے کٹ لیے ہیں کچھ آلو کٹ کے دھو لیے ہیں انہیں اور ہری مرچ ہے ہم اسے ہری مرچ کے ساتھ ہی بنائیں گے یہ ہے جیرہ لال مرچے پلاو میں نہیں کھائی جاتی ہے کوکر میں میں نے تیل گرم کر لیا ہے تیل ہے ریفائن کا آپ چاہے تو گھی بھی یوز کر سکتے ہیں تیل گرم ہو گیا ہے تو میں ڈال لوں گی جیرہ جیرے کو اچھی طرح سے بھوننے دیں گے یہیں پہ ڈال لیں گے ہری مرچے اور ہری مرچ اور جیرہ اچھے سے بھون جائے تب ہی ہم ڈال لیں گے یہ اپنے کٹے ہوئے آلو آلو بھی میں نے اس میں ایڈ کر لیے ہیں آلو ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کرتی ہوئے چلا لیں گے بھی فرائے ہو جائے بیسے آپ یہ سمکیں جو چانوال ہیں بہت جلدی بن جاتے ہیں اسے کھلے بھی بنا سکتے ہیں پتیلے میں پر میں کوکر میں بنا رہی ہوں یہیں پہ میں اس کے ساتھ ایڈ کر لوں گی سمک والے چانوال چانوالوں کو ایڈ کرنے کے بعد انہیں بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے اویل میں اچھی طرح سے آلو اور چانوالوں کو فرائے کر لیں گے ہلکا ہلکا بھون لیں گے سمک کے چاوال جو ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اور یہ پک بھی بہت جلدی جاتے ہیں پر پھر بھی میں ایسے اوپن نہیں بنا رہی ہوں یہیں پہ میں اس میں ایڈ کر لوں گی سیندہ نمک اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کر لیں گے یہیں پہ میں اس میں تھوڑی سی کالی مرچ بھی ایڈ کر لوں گے کالی مرچ کا ٹیسٹ تھوڑا اچھا آتا ہے تو ہری مرچ بھی میں نے اس میں ایڈ کیا اور کالی مرچ بھی تھوڑی ایڈ کروں گے زیادہ نہیں تو پانی میں اس میں ایک سے ڈیڑھ گلاس ملاؤں گی ابھی اتنا پانی ڈال کے ان کو مکس کر لیں گے پھر دیکھتے ہیں اگر اس میں تھوڑی اور ضرورت ہوگی تو آدھا گلاس مجھے اور کم لگ رہا تھا تو تھوڑا اس میں پانی تھا میں نے اس میں تھوڑا اور ایڈ کر لیا تو یہیں پہ میں اس میں تھوڑا پانی اور ملاؤں گی پانی کو ڈالنے کے بعد چاولوں کو اچھی طرح سے چلا لیں گے تاکہ جو سائیڈوں میں لگے ہوئے وہ سب نکل جائیں اچھی طرح سے چاولوں کو مکس کرتے ہوئے یہیں پہ میں اس کو کور کر کے رکھوں گی اور ہلکی سی ایک سی ٹی بھی نہیں مطلب کی جیسے ہی اس میں تھوڑا سا پریشر بنے گا ویسلز میں ویسے ہی میں اس کو بند کر لوں گی اور یہیں پہ میں اس کے ساتھ بناوں گی ہری دھنی کی چٹنی کچھ لوگ ٹاماٹر آوائٹ کرتے ہیں فلاہری ورت میں پر ہم لوگ کھاتے ہیں تو میں اس میں ٹاماٹر بھی ڈالوں گی اور کچھ تین سے چار ہری مرچیں ڈالوں گی اسے مکس میں پیس لوں گی اور اسی کے ساتھ اس میں ڈالوں گی میں سیندہ نمک سیندہ نمک کو ایڈ کر لیتے ہیں اور یہ میں بڑی جار میں اس لئے بنا رہی ہوں کیونکہ ہم اس میں شیک ویگرہ بناتے ہیں تو کچھ لسن پہ آج کے ایسا کچھ ہے نہیں ورنہا بلیٹس میں اٹک جاتا ہے یہی پہ میں اس میں ایڈ کر لوں گی تھوڑا سا دہی کیونکہ دہی ڈال کے جو ہے چٹنی اچھی ہوتی ہے میں اس میں ایک سے دو اسپون کے قریب دہی ملا لوں گی یہ میں نے دہی اس میں ایڈ کر لیا ہے اب میں اس کو چلا لوں گی یہ میں نے چلا لیا دہی ڈال کے بھی تو دہی ڈال کے جو ہے چٹنی کا ٹیسٹ تھوڑا سا اچھا آ جاتا ہے تو بہت اچھی لگتی ہے چٹنی ورت کی ٹائم پہ آگے پیچھے بھی آپ اس چٹنی کو بنا سکتے ہیں سیندگین نمک کی ویسے تو سیندہ نمک ہی زیادہ کھانا چاہیے تو چٹنی بھی بن کے ہماری تیار ہو گئی ہے یہی پہ میں نے ایک اس میں پریشر بنا تھا اور میں نے گیس آف کر دی تھی چاول بھی ہمارے بن گئے ہیں اب بھی میں نے فاؤن ہاتھ میں پکڑا ہوئے تو مکس نہیں ہو رہا یہ میں نے مکس کر لی ہے آپ اسے پلاو بھی بہت سکتے ہیں چاول بھی بہت سکتے ہیں اتنا کھلا کھلا تو نہیں بنتا ہے یہ کیونکہ اس میں پانی گم ڈالو تو بہت ٹائٹ ہو جاتا ہے زیادہ ڈالو تو چاول گھیلی ہو جاتے ہیں تو کچھ اس طرح سے بن کے چاول رڈی ہوئے ہیں پر کھانے میں بہت ٹیسٹی ہوتا ہے بھرت کا کھانا اب اپنی پلیٹ لگا لیتے ہیں یہی پہ میں نے چاول لگا لیے ہیں بھوگ میں لگا کے آگئی تھی ماترانی کو اب اپنی پلیٹ تیار کر لیتے ہیں کس کس کو یہ ریسپی پسند آ رہی ہے اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک جرور کریے گا اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھونے پلیز چینل کو بھی سسکرائب جرور کریں تو یہاں پہ میں اس میں پلیٹ میں لگا لوں گی چٹنی چٹنی بھی ہم رکھ لیں گے دہی کے بینہ تو چانول ادھورے ہیں چٹنی کے ساتھ دہی تو جرور چاہیے تو یہی پہ ہم لے لیں گے دہی دہی بھی میں رکھ لیتی ہوں اور کھیر میں نے بنائی تھی دن میں ہی بنا لی تھی اور فریش میں تھنڈی ہونے کے لئے رکھ دی تھی تو کھیر جو ہے میری تھوڑا سا ٹھیک ہو گئی کیونکہ مجھے تھوڑی سی ایسی ہی کھیر پسند آتی لیکن وہ تھنڈی ہونے کے بعد تھوڑی سی جم سی گئی ہے کھیر میں اس میں تھوڑا سا تھنڈا دھوند ملاؤں گی اور تب ہی میں اس کو کھاؤں گی کیونکہ مجھے تھنڈی کھیر پسند ہے کئی لوگوں کو گرم کھیر بھی پسند ہوتی ہے پر مجھے تھنڈ ہی پسند لگتی ہے یہی پہ میں نے ثابت دانے کے پاپڑ بھی فرائے کر لیے تھے اور یہ ریڈی ہو گئی آج کی ہماری فلاہاری ورت کی تھالی تو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ریسپی کمنٹ کر کے جرور بتائیں چل یہ کھا لیتے ہیں دیکھیں لگ رہی ہے نا بہت اچھی تو ہم کھاتے ہیں کھانا کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ریسپی اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب اور کمنٹ جرور کرئے گا اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کرئے گا اور آپ بھی بنا کے اسے ٹرائے کرئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی جا ماتا دی